موسیقی عذاب ناظرین میں محمد رفیو دین اصنار کے نیوز میں آپ سبی کا سائٹ مکم کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیل ناظرین حیدرباد حلقہ محشوارم جل پلی وارڈ نمبر دو میں یونٹی بردرز کی جانب سے غریب مستحق عوام کو راشن تقسیم کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر سلام حمدی کا کہنا کیا ہے ہمارے نمائندے حیدرباد سے بیورو چیف شیخ جاوید کی تفصیلی رپورٹ یونٹی آف بردرز کے طرف سے راشن تقسیم کیا گیا ضرورت مند لوگوں کے گھروں کی دھیلش تک تو آج میں بھی جو ہے ان نوجوانوں کے بیچ میں آئے وہاں ہوں تاکہ ان کی حمد افضائی ہو اور میں جو ہے عوام سے جو باہر ملکوں میں جو کام کرتے ہیں ان سے جو گلف کانٹریس میں امریکہ یو ایس جتنے بھی باہر ملکوں میں جو کام کرتے ہیں ان سے اپل کرتا ہوں کہ ضرورت مند لوگوں تک صحیح ہاتھوں میں ضرورت مند لوگ وہ لوگ جو ہاتھ میں پھیلا سکتے جو خوددار لوگ ہیں ان کی شناخت کر کے ان کے گھر تک ہم جو ہے راشن پہنچانے کا جو کام کر رہے ہیں ہمارے یونٹی آف بردرز کی جو ٹیم ہے تو ان کے ہاتھ مضبوط کریے اور ان کے ساتھ میں آپ کے کھاندے سے کھاندہ ملا کر جو ہے آپ کے ساتھ دینے کا وقت ہے تو یہ گوگل بھی 9000305928 یہ گوگل پہ بھی ان کو کر سکتے اور گوگل پہ بھی کر سکتے آپ ڈونیٹ کر سکتے سو روپے بھی اور دس روپے بھی رہو آپ اس میں جو ہے ان کی حمد افضائی کے لیے اور ضرورت مند لوگوں کے لیے جو ہے راشن کا انتظام کر سکتے آپ کے ایک خدم سے آپ کے ایک خدم سے جو ہے گھروں کے چلے جل سکتے آج میں پچھلے کئی دنوں سے دیکھتا ہوں کہ ڈونیٹی آف برادرز جو ہے دن رات کام کر رہے تو آج میں بھی ان کے ساتھ میں شریک ہوا تاکہ جو ہے ہمارے بھائیوں کی حمد افضائی ہو اور انشاءاللہ تعالی اور بھی لوگ جوڑ رہے اس کے ساتھ میں اور میں خاص کر یہ دیکھ رہوں کہ یہ لوگ رات میں کام کر رہے رات کے اندھیروں میں باریک کی رات کی تاریخیوں میں جو ہے نا ان لوگوں کے نشاندے ہی کر رہے کہ جو لوگ خوددار ہے عزتدار ہے ہاتھ میں پھیلا سکتے ان لوگوں تک جو ہے راشن کا انتظام کر رہے ماشاءاللہ اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے کامیاب کرے اور ہم جو ہے تلنگانہ اسٹیٹ کے ہیدراباد کے لوگ جو ہے ہم سارے ہندوستان کے ہر اسٹیٹ والے سے چالنج کر سکتے کہ یہاں پر جتنا خدمت خلق کا کام کرتے پورے ہندوستان میں کوئی اسٹیٹ ایسا کام نہیں کرتا یہ بعد میں مانتا ہوں سلوان خان اور خدمت کر رہے ہیں مانتا ہوں مگر یہاں پر جو تلنگانہ میں ایک عام عدمی دس روپے جمع کر کے پانچ پانچ روپے جمع کر کے راشن کی کٹ تیار کرنا یہ بہت بڑی بات ہے یہ ایمان کی پختگی ان لوگوں میں ہے یہ بہت بڑی بات ہے تو آج میں جو ہے ان سارے بھائیوں کا جو ہے شکریہ آدھا کرتا ہوں یہاں کی عوام کی طرف سے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں مجھ کو بھی مجبور کر دیا کہ رات میں ان کے بیچ میں میں آنے کا مجھ کو بھی مجبور کر دیا اور میں تمام دیکھنے والے پھر ایک بار ایپل کر رہوں میں تمام دیکھنے والے سوشل میڈیا یوٹیوب بہرحال جیسا بھی یہ یہ نیوز جو ہے جہاں تک جائیں گی تو اس کے ساتھ میں آپ لوگ جڑیے ڈونیٹ کریے سو روپیہ دو سو روپیہ یا نہیں تو آپ جو ہے چاول کے تھیلہ بھی بھی جا سکتے اور صحیح لوگوں کے ہاتھ میں دیجئے ہندوستان آج پریشان ہے ہندوستانی گورنمنٹ نہیں ہندوستان ہندوستانیوں کو ضرورت ہے آگراشن کی ان کو ضرورت ہے تو آج میں اپل کرتا ہوں کہ جو ہے جو باہر ملکوں میں جو کام کرتے ہمارے بھائی بہن بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ ادھر کے سو روپیہ دس روپیہ بھی جو ہے اس میں ڈونیٹ کر سکتے ابھی تک آج کی رات میں بھی جو پھوٹ ان لوگی جو راشن جو ڈسٹرویٹ کرے اس میں جو ہے کوئی کسی کی انداد نہیں ہے ان کی خود کی ہمارے یاہیہ بھائی ہے عمر سرابی ہے اور فیض خادری ہے عبد لردی ہے یونس حامدی ہے اور ہمارے محمد بھائی ہے ان لوگوں جو ہے یونس حامدی ان لوگوں اور یاہیہ بھائی عمر بھائی لوگ کی جو ٹیم ہیں یہ خود ہی اپنی سے اپنی یہ کام کر رہے راشن کا ڈے ون سے آج پوٹی فائی ڈسٹ کچھ ہو گیا ہوں گا شاہد تو میں جو ہے بولا کے بھائی یہ چیز جو ہے آپ ایک سے دس لوگ ہاتھ جب جڑ جائیں گے تو آپ جو ہے سو لوگوں کی گھروں تک جو راشن پہنچا رہے ایک ہزار گھروں تک پہنچا سکتے باہبِ استعداد ہے ہیدر آباد کے ماشاءاللہ اچھی خدمت کر رہے ہیں اکبر عویشی صاحب بھی اچھی خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ کنگز گروپ والے بھی اچھی خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ ان سے بھی میں بول رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی جو ہو سکتا وہ کریے اس گوگل پہ اس کے نمبر آکانٹس اور آپ کے سکرین پہ اس کے ڈیٹیل دی جائے گی اس میں آپ ڈونیٹ کر سکتے اور ایک ایک چیز کا حساب دیا جائے گا یہ وارڈ نمبر کیا ہے اب یہ فیلو خط جلپلی منسپل میں وارڈ نمبر ٹو میں جو ہے مسلسل آج رات کے دس بجے سے راشن کٹس ڈسٹرویٹ کر رہے ہیں ابھی جو ہے پھر ابھی آپ کے سامنے پھر روانہ ہوں گے گاڑی تو ایسا نہیں ہے کہ جہاں جہاں بھی زورتمند لوگ ہیں ایسے ایسے میں نین نہیں آ رہی وہ دیکھ کے ہمارے بچے جو ہے ہمارے گھر میں ہمارے والدین جو ہے پریشانے کے بھئے ہمارے بچے لوگڈون کے چلتے سب گھر میں ہیں ہمارے بچے گھروں میں کیوں نہیں ہیں ہمارے بھائی کے چھوٹے بھائی کے دوست ہیں ان کے گھر والے مجھ کو کال کر رہے بھائی تمہارے بھائی کے ساتھ میں ہمارا بچہ پھڑتا کہاں ہیں وہ بچہ ہمارے بچے لوگڈون کے چلتے گھروں میں نیرے رہے تو کہاں ہیں تو یہ دیکھنے میں جب کل آیا میں تو واقعے دیکھا تو بچے جو راشن میں وہ پیکنگ کرتے ہوئے کوئی سو گیا تھک گیا تو وہ دیکھ کے آنکھوں سے میرے زور و خطار آنسو نکل گئے تو یہ چیز جو نوجوانوں میں ہے یہ ایمان کی زندہ دلی کا ثبوت ہے یہ ماشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے ہی امت مسلمہ میں جو ہے ایسے ہی خدمت گزار لوگوں کو پیدا کرتے رہے اور ہمارے نسلوں میں ان کے آنے والی پیدا ہونے میں اللہ سبحانہ وتعالی نیک صالحین لوگوں کو پیدا کرے جزاک اللہ